السلام الرحیم آج انشاءاللہ تو حارت اور نماز کے باب میں عضو کی سنتیں ہم جانیں گے عضو کی کئی سنتیں ہیں ان میں سے پہلی سنت عضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا دو ہر عضو کے وقت مسواک کرنا تین عضو کے آغاز میں دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا چار اگر روزہ سے نہ ہو تو مبالغہ سے ناک میں پانی چڑھانا پانچ عضو کو دو دو یا تین تین مرتبہ دھونا ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور تین مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف اور حرام ہے ہر نماز کے لیے نیا عضو کرنا اور ایک عضو سے کئی نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے عضو کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا جیسا کہ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں مسواک کرنے کی فضلت اور اس کے مستحب اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک مہ کی پاکی اور رب کی رضا مندی کا باعث ہے کسی بھی وقت مسواک کرنا مستحب او سنت ہے لیکن پانچ اوقات میں اس سنت کی اہمیت زیادہ ہے ایک عضو کے وقت دو نماز کے وقت تین تلاوت قرآن کے وقت چار نیند سے بیدار ہونے کے وقت پانچ مہ کی قیفیت بدل جانے کے وقت آزائے وضو کو ایک ایک مرتبہ دھونا برعوایت عبداللہ بن عباس بخاری میں مروی ہے دو دو مرتبہ دھونا برعوایت عبداللہ بن زید بن عبدربہ بخاری میں روایت ہے تین مرتبہ دھونا برعوایت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں مذکور ہے عضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور انگلی اٹھانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے مبالغہ کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ روزے سے ناک کے اندر زور سے ناک کے اندر پانی چڑھانا روزے کی حالت میں اتنا اندر نہ چڑھا جائے کہ پانی گلے سے نیچے اتر جائے کیونکہ پانی اگر گلے سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ عضو کی کچھ سنتیں ہیں انشاءاللہ کل ہم عضو کے جو نواقذ ہیں اس کے تعلق سے جانیں گے تب تک اللہ حافظ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ